اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام والا خاتم الانبیاء محمد مصطفی احمد مجتبا نور الحدا حبیبی نعبہ حبیبی رب کبریہ وآلہ آلہ وآسحابہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام علیف لام میم کے ساتھ میں ہوں اب بیزبان میاں سناغلہ آج میرے ساتھ پروگرام کے لیے جو انتہائی معزز اور فاضل شخصیات تشریف فرما ہے میں ان کا تعرف کروا دیتا ہوں ناظرین ہماری یہ خوشبختی ہے ہمارے چینل کی خوشبختی ہے میں اپنی بھی اس کو خوش بسمتی سمجھتا ہوں کہ ہمارے پہلے مہمان ہیں حضرت مولانا اسد محمود مکی صاحب مولانا صاحب علیکم آپ ایک نامور علم دین ہیں امام و خطیب بھی ہیں اور آپ پاکستان سے بیرون ملک سے مختلف علوم حاصل کرنے کے بعد علوم دینیاں مکہ تل مکرمہ سعودی عرب میں ایک عرصے تک اسلامی فقہ کی تدریس کے فرائز انجام دیتے رہے ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں اور آپ نے ایک انتہائی اہم کام شروع کیا ہے وہ ہے کہ آپ بانی چیئرمین ہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فانڈیشن پاکستان کے اور اس کا ایک ویلفر کا شعبہ بھی آپ نے قیم کیا ہے جو ابھی بھی سہلاب زدگان کی مدد کے لیے میدان عمل میں ہے اور اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے اور انقریب آپ ایک اس حوالے سے یعنی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے کہ کانفرنس کا انعقاد بھی کر رہے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے آپ سے آپ نے ہمیں وقت دیا تشریف لائے میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج کی ہمارے دوسرے مہمان ہیں برگیڈی ایٹر ایٹر سردار آزم آفندی صاحب برگیڈی ایٹر صاحب اسلام علیکم برگیڈی ایٹر صاحب کی شخصیت ماشاءاللہ بہت جانی پہچانی ہے آپ نے پی ایچ ڈی بھی کر رکھی ہے آپ سوشل ورکر بھی ہیں اور حضرت مولانا کے ساتھ جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فانڈیشن ہے اس سے منسلک ہیں اس کے ایڈوائزر کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں اور جو ویلفر کا شعبہ ہے اس وقت حملا جو سہلاب زدگان کی مدد کر رہا ہے اس کی بھی آپ نگرانی کر رہے ہیں اور خاص طور پر آپ کی دلچسپی یہ ہے کہ سہلاب کی نظر ہونے والی جو مساجد ہیں مدارس ہیں اور پھر سہلاب کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا پاک علام قرآن مجید فرقان حمید جو متاثر ہوا ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا مساجد کی تعمیر نو کرنا مدارس کی تعمیر نو کرنا اس کے لئے بھی یہ بڑے پرعظم ہیں اور بڑا جذبہ رکھتے ہیں درد دل رکھتے ہیں آپ بھی ہمارے پرامیت شریف لائے میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں شکریہ ناظرین آج کا ہمارا جو موضوع ہے گفتگو کا وہ بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ آسمانی آفات میں نبی علیہ السلام کی تعلیمات لیکن جیسے میں نے ابھی گزارش کی ہے دونوں حضرات کے تعرف کے اندر کہ یہ جو تعلیمات ہیں یہ بہت ہی جامعے ہیں بہت ہی مکمل ہیں اور ہر چیز کا زندگی کے ہر شعبے کا آہاتہ کی ہوئے ہیں رلیف کے کاموں میں جہاں لوگوں کو بسانا ان کو دویات فراہم کرنا ان کے گھر بنانا ان کو خیمہ بستیوں میں عرضی طور پر منتقل کرنے کے بعد مستقل آبادی کی فکر کرنا یہ ساری کی ساری جہاں ضرورتیں ہیں اور خاص طور پر یہ جتنا بھی کام ہو رہا ہے اس کو اس انداز سے کرنا کہ تاکہ کوئی طبقہ اس سے محروم نہ رہے اور حق حقدار لوگوں تک پہنچے ایسا نہ ہو کہ چینا جبٹی شروع ہو جائے کچھ لوگ بہت ہی فیضیاب ہو جائیں کچھ محروم رہ جائیں اور کچھ پھر مشتل ہو جائیں جیسے آج کال خبروں میں بھی آ رہا ہے اور پھر وہ اپنا یہ حق چھیننے کے لیے نکلائیں اور اس حق کی آڑ میں بہت سے وہ لوگ جو حقیقت میں حق دار نہیں ہوتے کنڈا گردی کرتے ہوئے دوسروں کا مال چھیننے کے لیے گھروں سے باہر نکلائیں اور زبردستی حق داروں کا حق چھین کر لے جائیں ان ساری چیزوں کو دیکھنا میرے خیال میں یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے اور حکومتی اداروں کی ذمہ داری ہے چونکہ ریاست ہی یہ کام کر سکتی ہے لیکن جو انجی اوز جو مختلف ادارے کام کر رہے ہیں ان کو بھی اپنی طور پر اس کو دیکھنا چاہیے اور خاص طور پر مساجد کے حوالے سے کہ جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا کہ وَنَّا الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُمَا اللَّهِ اَحَدَا کہ یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں ان میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکورا جائے اور نبی علیہ السلام نے بھی مسجد کی تعمیر کے بارے میں بتایا کہ مَنْ بَنَا لِلَّهِ مَسْجِدَن کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اس نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا یہ سارے کام کرنے کے ہیں دکھی انسانیت کی خدمت بھی کرنی ہے اور ان کو سولتے بھی فرام کرنی ہے اس میں نبی علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں اس سے ہم آغاز کرتے ہیں گفتگو کا اور میں حضرت مولانا کانا اور پھر بحیثیت مسلمان نبی علیہ السلام کی نبی رحمت کی تعلیمات کی روشنی میں اہل ایمان کا ترضیمت کیا ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم در حقیقت یہ جو کائنات کا نظام ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بہت سارے راز مضمر رکھے ہیں یہ بات ایک مومن کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اسباب پہ نظر رکھے لیکن حقیقی جو مسرف ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان سے غافل نہ ہو یہ ٹھیک ہے کہ سورج نکلتا ہے تو دوپ ہوتی ہے دوپ ہو تو گرمی ہوتی ہے لیکن یہ یقین بھی رکھے کہ اس سورج کو نکالنے والا کون ہے اس سورج کے اندر گرمی کس نے رکھی ہے افات یقیناً بعض اوقات سائنسی تغیر کے ساتھ آتی ہیں لیکن محض سائنسی پر انحصار کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے سب سے پہلا افات میں سبق ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ اس میں ہمیں اللہ یاد آجائے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب سورج گرہن ہوا چاند گرہن ہوا تو زمانہ جہلیت میں اس کو ایک بڑے خوف سے دیکھا جاتا تھا اور اس کو کسی مادی کے واقعے سے جوڑا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں بے شک یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور روایات میں آتا ہے کہ آپ مسلسل نماز پڑھتے رہے اللہ سے رحمت کی دعائیں کرتے رہے جے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی آسمانی افاتھ ہوں اس میں ہم اللہ سے جڑے ہیں اللہ سے جڑے ہیں چونکہ آپ نے دیکھ لیا منظر سامنے ہیں ایک ہفتہ پہلے اس ملک کی سواتین کروڑ آبادی پانی میں تھی اور آج الحمدللہ پانی اتر گیا ہے بعض جنگوں کے علاوہ تو یہ کون کرتا ہے اللہ کی خطر اللہ کی خطر تو سب سے پہلے افات کا سبق یہ ہے کہ رجوع اللہ ہو جائے فوری طور پر دوسری اس کے بعد یہ ہے کہ جن لوگوں پہ افات آئی ہیں ان کی حقارت نہ کی جائے یہ نہ سمجھا جائے کہ بڑے گناہگار تھے جی ان کے ساتھ تو یہ ہونا ہے یہ صرف خدا کا حق ہے کہ وہ کسی قوم کے بارے میں بتائے کہ اس کے یہ گناہ پر میں نے یہ عذاب بیجا بے شک عام مسلمان کا عام انسان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو صدا پاتا دیکھے تو اس کو مجرم ٹھہرا دے بے شک اور بڑی آسان سی بات ہے انبیاء جو معصوم ہوتے ہیں رحمہ الصلاة والسلام ان پر کتنے سخت وقت آئے ہیں یعنی آرے سے چیر دیا گیا اب آدم بیاء کو تو بات یہ ہے کہ یہ دوسرا عذاب ہے دین کا کہ جن پر افات آئی ہے ان کو حقیر نہیں سمجھنا اور یہ نہیں سمجھنا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے بے شک دیکھیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث کوٹ کی ہے کہ جب شام فتح ہوا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے وہاں دیکھا کہ ان کے بیتل خلاق قبلہ رخ بنے ہوئے تھے ہم اس پہ بیٹھتے تو صحیح لیکن تھوڑا سا مائل ہو جاتے تھے ٹیڑے ہو کے بیٹھتے پھر ہم استغفار بھی کرتے تھے اب اس میں شرعہ حدیث نے وضاحت کی ہے کہ جب آپ قبلہ کی طرف مو کر کے بیٹھتی نہیں تھے تو استغفار کس بات پہ کرتے تھے تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ استغفار اس پہ کرتے تھے کہ جن قوموں نے یہ گناہ کیا ہے وہ پکڑ میں آئے تو ہم بھی مارے جائیں گے ہم بھی مارے جائیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ عائشہ میں اس قوم کو دیکھ رہا ہوں اب بھی جو بیت اللہ کو گرانے کے لئے چلیں گی اور سب کے سب دنسا دی جائیں گے زمین کے اندر تو میں عائشہ چونکہ خود فقیہ اور عالمہ تھی فرمانے لگیں کہ یا رسول اللہ اس میں تو ان کے دکان چلانے والے لوگ بھی ہوں گے یعنی جو بقیدہ لشکروں میں اپنے معلوم وفادات کے لئے چل پڑتے ہیں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس وقت تو وہ بھی دنسا دیا جائیں گے وَيُحْشَرُ عَلَانِيَّاتِهِمْ روضِ محشر اپنی نیت کے مطابق ان سے معاملہ ہوگا تو جب کوئی افات آتی ہے مصیبت آتی ہے اس میں نیکوکار اور گناہگار میں تمید نہیں رہتی یہ فطرتِ الٰہیہ ہے سنت ہے بہت کام ہوتا ہے کسی کو اس ستنا ہوتے تو ایک تو یہ بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس صافات میں اس صلاحات میں ایسے بھی متاثر ہوئے ہیں جو بہت نیک تھے پارسہ تھے اور ایک بات اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں ہمدردی کرنی چاہیے اور جتنا بھی انسانی قوت اور وسائل مہیا ہیں ان کے مطابق ان کی بھی امداد کرنی چاہیے اور آئندہ اس کو روکنے کے لیے صحیح بھی کرنی چاہیے یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کہ بازی اللہ جب چاہیں گے سراب لے آئیں یہ تو بڑی جرود کی بات ہے جرود کی بات ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے تو یہ وہ افات میں صیرتِ طیبہ سے یہ اسباق ہمیں ملتے ہیں کہ ان چیزوں کو ہمیشہ نہ تو اسباق کو چھوڑے لیکن اس کے ساتھ ساتھ قلبی طور پر اللہ کی طرف رجوع بھی کرے اور جو مسئولین ہیں جو شرافیہ ہے جو صاحبِ اقتدار ہیں وہ کر بھی رہے ہیں جزاہم اللہ و خیرہ صحیح کر رہے ہیں جو بس میں خود بھی کر رہے ہیں جو بس میں نہیں دوسرے ملکوں سے بھی اپیل کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مبتراب بھی ہیں ان کو بھی ان حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ آئندہ سب بھی حفاظت فرمائے آمین آمین جی بہت اچھی ماشاءاللہ حضرت آپ نے رہانوائی فرمائی ہے کہ ایک تو اسباب ناظرین جیسے حضرت فرما رہے ہیں کہ ان سے غافل نہیں ہونا چاہیے ہمیں پتا ہے کہ سہلاب آتے ہیں ابھی پھر وارنکز آ رہی ہیں تو ابھی سے اپنے دریاؤں کو صاف کرنا دریاؤں کے کناروں سے آبادیوں کا ہٹانا ڈیمز کو صاف کرنا نئے ڈیمز کا بنانا کہ جہاں پانی سٹور ہو سکے وہ سارے حفاظتی انتظامات کرنا اولین ضرورت تو یہ ہے کہ ان اسباب کو اختیار کیا جائے نیجی سطح پر بھی اور خاص طور پر ریاستی اداروں کی سطح پر بھی حکومت کی سطح پر اور دوسری چیز جو فرمائی حضرت نے کہ وہ ہے اس کے ساتھ ساتھ استغفار کہ اسباب چھوڑ سکتے ہیں اللہ کی ذات نہیں چھوڑ سکتی وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں اور اسباب اسی وقت کارگر ہوں گے جب وہ چاہے گی اس میں برکت دیں اور تیسری بات یہ ہے کہ جب ایسا کچھ ہو جائے تو پھر آپ نے ان مظلوم بھانیوں کی بے قس بے یار و مددگار بھانیوں کی بہنوں کی بچوں کی ہر لحاظ سے مدد کرنا یہ نبی علیہ السلام کا عصوہ ہے آپ کی تعلیمات جو آئے سامنے جی پھر ریڈیو صاحب آپ ماشاءاللہ خود بھی ایک بڑے سوشل ورکر ہیں بھارپور زندگی آپ نے گزاری ہے اور مجھے لگتا یہ ہے کہ پاک فوج میں بھی آپ لوگوں کو جہاں موٹیویٹ کرتے ہوں گے اپنے سولجرز کو ان کی ویل فیر کا کام بھی کرتے ہوں گے تب ہی آپ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس مہدان میں آگئے ہیں ابھی آپ اس رحمت کائنات فونڈیشن سے بھی منسلک ہیں اور آپ کی انجیو وہاں کام بھی کر رہی ہے تو یہ جو باقی ریلیف کے کام ہے اس کے ساتھ ساتھ جو خاص آپ کی دلچسپی کا شعبہ ہے مساجد کی تعمیر نو کا اس حوالے سے آپ کچھ کیا جا سکتا ہے آپ ذاتی طور پر کتنا درد رکھتے ہیں اس حوالے سے بہت بہت شکریہ جی اصلی میں یہ جو میرا مسجدوں کی طرف روجہان تھا یہ سن تریتر کا جب سے علاب آیا تو میں لفٹین تھا اور دریائے چناب اس وقت تھاٹے مار رہا تھا اور ہمارے آنکھوں کے سامنے بہت ساری مسجدیں شہید پھر سن چھتر میں دوبارہ سے علاب آیا پھر ہم نے یہی دیکھا پھر سن بیانوے میں سے علاب آیا تو میں پانچنیت ہیڈ وکس پر میری ڈیوٹی تھی وہاں پھر یہی ہم نے دیکھا پھر زلزل آیا زلزلے میں ہزاروں مسجدیں شہید ہوئیں جنرل مشرف صدر تھے تو میں نے ان کو ایک چٹھی لکھی دوست بھی تھے ہمارے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے ان کا آسانی پیدا کرے تو میں نے ان کو ریکویسٹ کیا کہ برائے مہربانی مسجد کے بارے میں پاکستان کی حکومت کسی سے سوال نہ کرے نہ کوئی اخبار میں ایڈ دے کچھ بھی نہ کرے کیوں؟ یہ ہمارا اور اللہ کے درمیان ایک محبت کا رشتہ ہے اللہ کا گھر ہے اللہ نے اس کو یا بے دیا یا گرا دیا تو وہ ابھی ہم سے یہ توقع کرے گا کہ جو ہم اگلی امارت بنائیں وہ پوریانے سے اچھی ہوں بے شک اور اگر آپ زلزلہ کے علاقے میں جائیں تو آپ کو جتنی بھی مسجدیں ملیں گی میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو پہلی مسجد تھی اسے دس گناہ بہتر مسجد آپ کو ملے گی ماشاءاللہ اور ایک بھی آپ دیکھیں تو اس کے بارے میں کہیں ذکر نہیں ہوا جے اس وقت جو ہے میں خود بھی کیونکہ پورے پاکستان میں میرے جہداد ہے اور زیادہ تر پانی کے نیچے ہے جے ہمارے اصوات میں بھی بہت نقصان ہوا ہے جے تو جب انسان کا نقصان ہوتا ہے تو دو ہی اس میں ایکشن ہو سکتے ہیں یا آپ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں جے اور آپ اپنا کچھکول کھولیں اور لوگوں کے سامنے بیٹھ جائیں کہ ہمیں کچھ دیں بے شک یا آپ اللہ پر توقع کریں اور اس راستے پر نکل جائیں اور لوگوں کا ہیلپ کریں جے تو کیونکہ یہ میں ببنجہ سال سے اس فیلڈ میں ڈیزاسٹرز میں انوال ہوں جے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بات میں کہنا نہیں چاہتا لیکن کہہ رہا ہوں جے کہ مجھے مکی صاحب اور ان کی فیملی کی دعا بھی ہے ماشاءاللہ اور وہ دعا اتنی کارماز ہے کہ میں ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہمہ جب سوچتا ہوں تو میاں صاحب وہ کام ہو جاتا ہے ماشاءاللہ اور یہ جو میں آج بات کرنے لگا ہوں آپ سے جے یہ کسی نے اس کے بارے میں آج تک نہ کوئی ٹیلی ویجن میں بات کی ہے نہ اخبار میں بات کی ہے اس وقت ہماری سینکڑوں مسجدیں بلکہ ہزاروں مسجدیں گر گئی ہیں جی قرآن پاک بے گئے ہیں جی بارے بے گئے ہیں مسجد کا نظام درم برم ہو گیا ہے اسی طرح مدرسے جو ہے وہ بھی سیلاب کے زد میں آکے خراب ہو گئے ہیں بے شک بے شک دیکھیں جی جو چیز سمجھنے کی ہے وہ بڑی سمپل ہے جی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو افورڈ کر سکتے ہیں لوگ ان کو ایک موقع دیا ہے جی اپنی طرف ان کو کھینچا ہے جی کہ یہ میرا گھر تھا یہ گر گیا ہے ابھی کون والنٹیر ہے جو اس کو دوبارہ بنائے گا بے شک کون والنٹیر ہے جو اس سے بہتر بنائے گا کون والنٹیر ہے جو اس میں خدمت کرے گا بے شک ٹھیک ایک دوسرا جو میرا حکومت پاکستان سے بھی ہمیشہ ہے اور ڈی اے میں کو بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے میں آپ کو ایک کلپ بیجوں گا مسجد کا وہ آپ چلا دینا دیکھیں مسجد جو ہے وہ اسلام میں اور میرے لائف میں مہور ہے سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے بے شک میری جو سواد کی مسجد ہے مکی صاحب نے بھی دیکھی دنیا آتی ہے دیکھنے کے لیے کہ جوبہ ہے لیکن وہ ہمارا سب کچھ ہے ہمارا دفتر بھی ہے ایڈ کوارٹر بھی ہے لنگر بھی ہے سب کچھ ہے مدرسہ بھی ہے وجہ اس کی یہ ہے یہ دو دن چار دن چھے دن کا ہیلپ نہیں ہے یہ کم اس کم پانچ سال لگے گا اس پاکستان کو واپس اپنی جگہ پر آنے کے لیے اور اس پانچ سال میں آپ کے پاس کوئی ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر لوگ اکٹھے ہو سکیں عبادت کر سکیں شیطان سے دور ہو جائیں جو برائی ہے سوسائٹی کی اس سے دور ہو جائیں وہ ہے مسجد بے شک کیونکہ مسجد ہی سب کو اٹریکٹ کرے گی وہاں پر لوگ آئیں گے میری طرح جو ڈپریشن میں ہوں گے قرآن پاک پڑھیں گے بچے سے پارے پڑھیں گے بچیاں پڑھیں گی غلط کاموں سے وہ بچ کے رہیں گے چور چکے دور رہیں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مسجد کے ارزگر چلتی ایک دوسرا ہر مسجد میں آپ کو پتے کمیٹی ہوتی ہے اور وہ اس علاقے کے اس گاؤں کے شاعر کے موزز اچھے لوگ ہوتے ہیں آپ وہاں پر اپنا راشن پہنچائیں آپ وہاں جوٹ کریں گے یہ مسجد میں کبھی نہیں ہوتا ہے کہ جی مسجد میں آپ نے سامان دیا تو مسجد کا جو مولوی صاحب ہے ہموتوں میں وہ گھار لے گیا اور اس نے بیش دیا بزار یہ نہیں ہوتا یہ کبھی نہیں ہوتا تو اس لیے میں ہمیشہ یہ ایمفیسائز کرتا ہوں اور ملک کو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیس والنٹیر کریں ہمیں اپنا بیجیں آپ کی مسجد کس گاؤں میں گر گئے دیں گے بنا کر دیں گے جو آپ کو وہاں ہیلپ پہنچائیں گے اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کا جو مہور ہے ہاں جی وہ شیطان کے راستے سے ہٹ جائے گا بے شک جو چوری چکاری ہے جو لیلامی ہے جو ظلم ہے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے بے شک اور انشاءاللہ ہماری قوم سے اور جو ہمارے عالم اسلام کے لوگ ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو غیر مذہب کے ہمارے لوگ ہیں وہ بھی ہمیں ہیلپ کار رہے ہیں اور بہت ساروں نے والنٹیئر کیا ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے اگر آپ پرنس چارلز جو کنگ چارلز تھری ہے اس کا لیٹس پڑھیں تو اس نے بھی اسلام کے بارے میں بہت باتیں کی ہیں اور بلکہ کچھ تو لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہ شاید مسلمان بھی ہو گیا تو بات صرف کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے اوپر ایمان مضبوط رکھیں بے شک توقع کریں اور ہم کسی سے بھیک نہ مانگے مسجدوں کے بارے میں کسی سے ہم یہ نہ کہیں کہ ہماری مسجدیں گر گئی ہیں تم بناو ہمارے پاس قرآن پاک نہیں ہے شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ اتنا ہے کہ اگر ہم اپنے گھروں سے بھی ایک ایک قرآن پاک ڈونیٹ کرے نا تو بہت ہو جائیں گے ہماری مسجدیں بھار جائیں گی بھار جائیں گی ہمارا اگر ایک ایک سپاروں کا سیٹ بھی ہم دے دینا جے جے ہماری بھار جائیں گے بریڈیر صاحب یہ تو بڑی بات کی آپ نے ماشاءاللہ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پروڈرام سننے کے بعد ہو سکتا کہ ہمارے کچھ دوست جن کا بزنس مساجد کی تعمیر کے لیے جولی پھیلانا ہے وہ ہم سے راضی نہ ہو جائیں کہیں مسجد کے لیے واقعی بھی نہیں مانگنی چاہیے میرے خیال میں حضرت بھی اس میں میری رانوائی فرما دیں گے اسلاح بھی فرما دیں گے میں ذاتی طور پر اس کے خلاف ہوں اگر کسی جیسے آپ نے فرمایا کہ مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے تو اس کو چاہیے اخراجات کمیٹ کرے اس کو چاہیے کہ منیج کرے اور یا لوگ جو میں نے بہت کم مساجد ایسی دیکھی ہیں کہ جہاں لکھ کر لگایا ہوتا ہے کہ یہاں کسی چندے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی چندہ بکس یہاں نہیں رکھا گیا اللہ کا گھر بنانے کے لیے ہم لوگوں کے سامنے جھولی پھلائیں بھیک مانگیں اور پھر ہمارے وہ دوست حضرات جو پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں میں نے خود اپنی مسجد میں ایک آدمی کو وکڑا اس طرح اس نے کہا یہ فلان علاقے سے آیا ہوں میں نے کہاں مسلمان رہتے ہیں کہ جی میں کہاں نماز پڑھنے آتے ہیں مسجد میں کہتے ہیں جی میں نے کہاں مسجد کے لیے چندہ کیوں نہیں دیتے ہیں وہاں پر آپ یہاں کیوں نکلے ہوئے بیرون ملک جاتے ہیں اور وہ لوگ مزاک اڑاتے ہیں کہ جناب یہ ہر سال آتے ہیں اور وہ مسجد کا کمرہ وہیں کا وہیں ہوتا ہے وہ مدرسے کے کمرے کی چھات وہیں کی وہیں ہوتی ہے میرے خیال میں یہ بیسیت مسلمان واقعی ایک مناسب بات نہیں ہے کہ ہم اپنا گھر بنانے کے لیے تو کبھی کسی سے دستے سوال نہیں پھیلاتے لیکن اللہ کا گھر بنانے کے لیے ہم کہیں کہ اپنی جیب کی بجائے دوسروں کی جیب سے پیسے نکالیں اور کہاں کہیں ضرورت پڑ جائے تو آپ اہل ایمان کو اپیل کر سکتے ہیں مسجد کے امام اپیل کر سکتے ہیں لیکن اس کا بھی ایک اس کی ایک ڈگنٹی ہونی چاہیے ایک وقار ہونے چاہیے اس کا اللہ کے گھر کا بہت بڑا وقار ہے حضرت یہ فرمائیے کہ اس وقت ملک کے اندر ایک ایسی سیلاب کی صورتحال ہے اور اس صورتحال سے نکلنے کے لیے ظاہرہ کہ ہمارے پاس دو ہی پرنسپلز ہیں اللہ کا قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہے اس لیے کہ قرآن اللہ کے نازل کیا اور خاتم النبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے ہمیں دکھا دیا چلتا پھرتا قرآن سامنے ہمارے آگیا تو لوگ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس وقت جیسے آپ نے بھی گفتگو فرمائی ابھی وہ سائنس کی طرف جاتے ہیں ادھر ادھر جاتے ہیں اور پھر ان حالات میں اگر کوئی آپ جیسا بندہ کوئی دین کی بات کرتا ہے کوئی صیرت کی بات کرتا ہے کوئی ایسا پرگرام کرتا ہے تو کچھ بہت سے لوگ اس پہ بھی مختلف طرح کے تفسرے کرتے ہیں کہ جی قوم اس حافت میں آئی ہوئی ہے جی مولی صاحب بھی اس طرف لگا رہے ہیں جی ایسے کر رہے ہیں جی تو یہ کیا روئیے ہمارے ہو گئے ہیں اور خاص طور پر پھر آپ جو ان حالات میں یہ تحفظ ناموس رسالت کانفرنس جو کر رہے ہیں منبوت کی حوالے سے خاص طور پر میں کموں گا تو کیوں اس کی ضرورت پیش آگی اس وقت کیا اس کی ضرورتیں جاری گفتگو کے یہ تین پوائنٹ سامنے آئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب اسلامی سلطنت اپنے روج پر ہوتی ہے جب حکومتوں کو استحکام ہوتا ہے تو وہاں شہری کا کام ہی نہیں کہ وہ مسجد تعمیر کرے آپ پورے خلیج میں چلے جائیں جتنے ممارک ہیں وہاں پہ اوقاف جو محکمہ حکومت کا ہے مساجد وہ تعمیر کرتی بے شک تاجر خود جا کر وہاں اپنا ڈونیٹ لکھواتے ہیں میرے پاس دو ملین درہم یا ریال یا دینار کا بجٹ ہے کہیں سے مسجد کی ڈیمانڈ آئے تو وہ وہاں لگوا دیجئے یہ حکومتوں کی اچھائی ہوتی ہے ہمارے ہاں بدقسمتی سے جب استعمار کا دور آیا پتہ نہیں یہ کلمہ ہمارے ہاں استعمار میں ہے کے نہیں استعمار کہتے ہیں عربی میں غیر فوجوں کا یا غیر ملکوں کا کسی ملک میں قبضہ جے 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 مستعمل ہے یہ استعماری طاقتیں مستعمل ہیں جب استعمار آیا تو یہ اس وقت جو ہمارے بڑے تھے انہوں نے ایک اجتہادی کام کیا آپ مغلوں کی تاریخ پڑھیں ان کے ہاں مفتی آزم دارالفتہ سرکاری ہوتا تھا مساجد خان کہوں کا اوقاف ہوتی تھی خود حکومتیں وقف کرتی تھی اتنے مربے فلاں مسجد کے طلبہ کے لیے اتنا فلاں جب استعمار آیا تو انہوں نے یہ چیزیں روکی تو اللہ جزا دے ہمارے بڑوں کو کہ انہوں نے مٹھی آٹا کی تحریک کے ساتھ ان اداروں کو قائم رکھا اور دین آج روشن ہوا اور یہ بات بار بار مجھے ارز کرتے خوشی ہوتی ہے کہ جیسا دین برے صغیر کا محفوظ ہے اس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتے آج پوری دنیا میں یورپ امریکہ اور افریقہ میں جو دین کے ادارے بنے ہیں پھیر رہے ہیں اس اب آپ کی بڑوں کے شاگردوں کے دریئے پھیلیں ابھی بھی وہ چلا رہے ہیں ایک تو یہ کمدوری ہے اس وجہ سے یہ میں بھی ایک تو لفظ نہیں کہتا کہ یہ جسے کہتے ہیں کہ چندوں کی دروت پڑتی ہے دوسری گفتگو کی بات یہ ہے کہ ہمارے تمام کاموں کا دنیا اور آخرت کے صراط اللہ کے ہاتھ میں ہیں ہم مسلمان ہیں قرآن تو ہمیں یہاں تک کہتا ہے اماتس قطمیم ورقاتن ایک پتہ بھی نہیں گرتا اللہ کے علم کے بغیر اس کے حکم کے بغیر بے شک جب ایک پتہ نہیں گرتا تو یہ کروڑو گیلن پیٹرول یہ کروڑو گیلن جو پانی ہے وہ کہاں سے گرتا ہے کہاں سے گرتا اس لیے مجبوری ہے ہماری ہماری دین کیا یہ تعلیم ہے تربیت ہے اب رہی بات یہ کہ تحفظ نموسے رسالت کانفرنس ختم ربط الحمدللہ ہمارے ہاں مستحقم ہیں قانون بن چکے ہیں جسی بھی تحریک کا یہ اچھا انجام ہوتا ہے کہ وہ حکومتی داروں میں آئین کا درجہ اختیار کر لیں بے شک ہماری نظر اس وقت پاکستان کے قوانین اور آئین پر نہیں ہیں تربیت نموسے رسالت کے حوالے سے دو تین بڑی موٹی باتیں میں ارز کر دیتا ہوں پچھلے مہینوں میں آپ نے دیکھا کہ ہندوستان میں مختلف سرکاری اور سیاسی لوگوں نے سرکاری میں اس لیے کہوں گا کہ جو حکومت چر رہی ہے ان کے اکریدی عہدہ داروں نے توہینے رسالت کی اس سے پہلے یورپ کے بعض ملکوں میں یہ ہوا اب خطرہ یہ ہے کہ جس ذات اقدس کے اوپر قرآن دلالت کرتا ہے کہ انبیاء اپنی نبوت چھوڑ دے اور اس کے صحابی بن جائیں جو ذات اس انداز میں اللہ نے دنیا میں بیجی جب وہ آئے تو فرمایا بس قیامت تک آپ نبی کو نہیں آئے گا اور یہ فرما دیا کہ آپ صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کائنات کے لیے رحمت بنا کر بیجے گئے جب ہمارے محسن ہیں انسانیت کے محسن ہیں رحمت ہیں اگر ہم نے ان کے گریبان کو ہار ڈالا جو جوڑا تو کیا یہ کائنات باقی رہے گی یہ خطرہ موجود ہے کہ اللہ جللہ شان و ایسا عذاب نادل کر دیں جب وہ نادل ہو تو پھر وہ ان پر نہیں نادل ہونا جنہوں نے دخ ساخی کی ہے وہ تو پھر پھیل جائے گا ہماری محبت بری اتجا اور کوشش یہ ہے رحمت کائنات فونڈیشن کے پلیٹ فارم سے کہ ہم دنیا کے گھٹنے پکڑ کر یہ باور کرا دیں اللہ رسول اللہ رسول اللہ کو چھوڑ دیں جو کرنا ہے کر لو پتھر اب خون بہاریا تم نے مسلمانوں کا لیکن کم از کم اپنی ذات کو بچانے کے لیے اپنے ملکوں اور بچوں کو بچانے کے لیے رسول اللہ کے ساتھ تو نہ کرو ہمارا اس کانفرنس میں ابتعد اچھے مہنے پہلے سے تھی حدف یہ تھا کہ ہم ایک ایسی قرارداد اس ملک سے لے کر چلے جس میں سرکار جس میں اسٹیبلشمنٹ جس میں علماء جس میں ڈاکٹر پروفیسر وقلا سب کا حصہ ہو اور یہ سعادت ہم اس پاکستان کو دینا چاہتے ہیں کہ یہاں سے ہماری مٹی ہے یہاں یہ ہمارا ہجرت کا وطن ہے ہم تقسیم کے بعد یہاں ہجرت کر کے آئے ہمارے بڑے تو یہ قرارداد ایسی متفقہ یہاں سے اٹھائیں کہ پوری دنیا سے اپیل کی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو تحفظ دیا جائے بس یہ ایک نکال اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس دنیا پر بھی رحمت ہوگی جب یہ قانون بن جائے بے شک بے شک اس لیہ کہ آپ رحمت کائنات ہیں رحمت کائنات ہیں آپ تو ہر ہر کائنات کی ہر ہر چیز کے لئے رحمت بنا کر کے بھی رحمت اللہ العالمین بنا کر کے بھیجے ناظرین وقت ہے چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ہماری گفتگو جاری رہ گی جی ناظرین وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج ہماری گفتگو جاں موضوع ہے جس پر ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں مختلف حوالوں سے کہ یہ جو آسمانی آفات آتی ہیں جیسے کبھی بارشوں کا زیادہ ہو جانا سیلاب کا آ جانا زلزلے کا آ جانا اور کچھ وبائیں ایسی چل پڑنا پھوٹ پڑنا جو کبھی زمین کے اندر سے آتی ہیں کبھی اوپر سے آسمان سے ہمیں آتی دکھائی دیتی ہیں ان سب میں نبی علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں اور محصیت مسلمان مختلف شعبوں میں خدمات کے حوالے سے ہماری ہمارا کردار جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے ہماری خدمات کس طرح سے ہونے چاہیے کیا ہم اس میں کریں تو سلسلیں بہت سی باتیں ہوئی ہیں اور ابھی حضرت نے جو بہت بڑی کانفرنس اسلام آباد کے اندر یہ منوقت کروا رہے ہیں تحفظ نموس رسالت کے حوالے سے آپ نے رہنمائی کی ہے کہ پوری دنیا کے اندر قیامت تک ایک ہی ذات ہے اللہ رب العالمین کے بعد جو قابل احترام ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر تو وطن عزیز پاکستان کے اندر بھی بہت سے ایسے مجہول الاقل موجود ہیں کہ جو باز اوقات اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتے اپنی فکر پر قابو نہیں رکھتے اپنی سوچ ان کے شاید قابو میں نہیں ہوتی یا شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں اور بیرونی دنیا کے اندر بھی ایسے شیطانی ذہن رکھنے والے موجود ہوتے ہیں کہ جو میرے خیال میں اگر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کوئی بات کرتے ہیں شان میں کوئی گستاخی کرتے ہیں تو وہ اپنی دنیا اپنی آخرت اپنی آقپت بگاڑتے ہیں کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے ہیں وہ پاکستان کے اندر ہوں پاکستان کے باہر ہوں نام نہاد مسلمان ہوں یا کھلا کھلا اسلام دشمن ہوں کوئی بھی ہوں اللہ کے نزدیک ان کے ناموں شکلوں صورتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے ایک ہی قدر و قیمت والی چیز ہے کہ دل کے اندر ایمان کتنا ہے اللہ کی عطاعت اور بندگی کتنی ہے اور اس کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی ہے اس کی اتباع عطاعت کتنی ہے جی بریڈر صاحب یہ فرمائیے کہ ابھی جو حضرت نے کہا کہ اس کانفرنس کا جو ایک بنیادی نقطہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر دیا ہے کہ جہاں ملک کے اندر جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے ایک شعور ایک آگہی ہمارے نوجوانوں میں آئے بچوں میں آئے ہر طبقے میں آئے وہیں چونکہ یہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ بھی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کانفرنس کے یا اس طرح کی کانفرنس سے ملکت کرنے کے بین الاقوامی اثرات کیا مرتبہ ہوں گے چونکہ آپ کا ویژن بیرونی دنیا تک بھی ہے ماشاءاللہ آپ جانتے چیزوں دیکھیں اس وقت ایک تو اللہ کا بڑا کرم ہے جی کہ اسلام اور کرسچینٹی تقریباً برابری میں ایک دوسرے کے ساتھ چال رہے ہیں اور اسلام جو ہے وہ دنیا میں فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن بھی ہے جی اس میں ہر مذہب تقوی کے لوگ آ رہے ہیں میں کیونکہ پیٹرنیشیف ہوں گلوبل انٹر فیتھ کا بھی جی تو ہمارا کافی لوگوں کے ساتھ اس معاملے میں رابطے میں ہم رہتے ہیں جی جو ہمارے بھائی نے قدم اٹھایا ہے جی بہت بڑا قدم ہے جی اور میں اس کو ایک عسکری نظر سے دیکھوں گا ہم کہ ہماری بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ ہم لوگوں کے کہنے پر ایک دوسرے کو مار رہے ہیں ہم آپ یمن کو دیکھیں افغانستان کو دیکھیں پاکستان کو دیکھیں کشمیر کو دیکھیں جی انڈیا میں دیکھیں منگلہ دیش میں روئنگاز کو دیکھیں کیونکہ میں سب کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں فور ویل فیر تو وہاں جو ہم ظلم دیکھتے ہیں لوگوں کو مار رہے ہیں گولیاں مار رہے ہیں کاٹ رہے ہیں تو یہ تو مطلب ہے کوئی اللہ تعالی کا پیغمبر کا پیغام نہیں ہے کہ اتنا ظلم کرو اور پھر آپس میں ظلم کرو اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے باہر کے ملکوں کو ہو رہا ہے یہ ایک بہت بڑا امن اور پیار کا پیغام ہے جو حضرت نے یہ سٹارٹ کی ہے دوسری چیز جی بڑی جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت فور اگزامپل انڈیا ہے انڈیا میں جو کشمیر پر ظلم ہو رہے ہیں جو انڈیا میں بارتی سامراج ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پر ان کو چیر پھاڑ کر رہے ہیں سڑکوں پر عورتوں کو اساتھ مردوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ جلا رہے ہیں یہ کینیبلزم ہے یہ انہیں انسانیت نہیں ہے جے ہم نے یہ جو انٹرنیشنل کانفرنس بلائی ہے اس میں سارے بڑے بڑے عالمی دین آ رہے ہیں دنیا سے جے امریکہ سے یورپ سے انٹر ایکٹ کریں گے تین چار دن پھر کانفرنس بھی اٹینڈ کریں گے بتیس کے قریب سکولرز ہیں جو کہ اپنے اپنے اس کے بارے میں بات چیت کریں گے جہاں پر بھی بات ہوگی سوشل ویل فیر پر ہوگی ایمان پر ہوگی یہ ایک لوگوں کو جگانے کا ایک طریقہ ہے جے اچھا ادھر ایک ہماری بدقسمتی بھی تھوڑی سی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہماری آثورٹی بنی تھی رحمت اللہ العالمی رحمت اللہ العالمی جے اس میں کچھ لوگ بھی وہ ہو گئے جے جے نیجی بان گیا یہ بان گیا وہ بان گیا لیکن وہ فضل آؤٹ ہو گیا جے یہ ہماری بدقسمتی ہے بدقسمتی ہے صحیح بات دیکھیں اس میں ہمیں سیاست نہیں کرنا چاہیے جے یہ ایک بہت بڑا سٹیپ تھا کوئی بھی لے اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے بے شک بے شک اور نمبر ٹو اس کو آگے بڑھانا چاہیے آگے بڑھانا چاہیے کیوں کہ اس سے آپ کی ایک انٹرنیشنل ساکھ بنتی ہے آپ کی ایک ریکنیشن بنتی ہے ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہماری ریکنیشن وہ ساری ان جگہوں پر ہے جہاں پر ہم کمزور ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا کئی پر ہم ایک سو چھویس نمبر پر ہیں کئی پر ایک سو چھالیس نمبر پر ہیں یہ تو پھر بدہ نہیں کرتا نا اتنا بڑا ملک دیکھیں ہم پانچمہ بڑا ملک ہیں دنیا کا اور یہ جب آپ گھر بڑھ دیکھیں تو کسی مطلب غریب ملک میں تو نہیں ہے نا لیکن ہمارے میں ایک دھاڑ آ گئی ہے میں بھائی سے بھی بات کر رہا تھا ہم اس کشو مکش میں آئیں کہ جی ہم کیا اسلامیک ہیں کیا ہم لبرل ہیں کیا ہم ویسٹرن ہیں کیا ہمارا جو ٹی شرٹ کلچر ہے خواتین کیلئے یہ کلچر ہے یا ہمارا بھرکے والا کلچر ہے یا ہم بھیک مانگنے والے ہیں یا ہم دینے والے ہیں یہ ہماری ہے کنفیجن ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہمیں تعلیمات دی گئی حضرت کے قیادت میں یہ ہم دنیا تک پہنچائے ہیں ہم ایک اماندار لوگ ہیں ہم ایک انٹیگریٹی والے لوگ ہیں ہمارا کیرکٹر ہے ہمارا کلچر ہے ہم دینے والے ہیں ہم لینے والے نہیں ہیں بے شک یہ جو ہمارا ایک نیگٹیو میسیج جا رہا ہے اس نیگٹیو میسیج کو ہم نے پوزیٹیو میسیج میں چینج کرنا ہے چینج کرنا ہے ابھی دیکھیں ہماری افواج کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ سہلاب میں انہوں نے کتنا کام بکا رہے ہیں کوئی ڈیساسٹر ہو سب سے سب سے پہلے ہیں ہمارے یونیورسٹی کے بچے ہیں جے جے ان کو ٹیپ نہیں کیا گیا ہم 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 میں یہ بات آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں ہم جو حضرت نے مشقت کی دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کیا اس پلیٹفورم پر لائے ان کو موٹیویٹ کیا اور انشاءاللہ جب یہ کانفرنس ہوگی اور اس کے نتائج نکلیں گے تو خود بخود دنیا کو پتہ چلے گا کہ دسپائٹ ہمارے اوپر یہ ایک چیلنج آیا ہے میں تو اس کو ہمیشہ ایک اپرچونٹی فلڈز کو اور ڈیزاسٹر کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے کچھ لوگوں پر ایک تباہی آگئے لیکن اوروں کو موقع مل گیا کہ وہ اس میں ہیلپ کریں اور اپری جان بخشی کریں جی بالکل ہمارے جتنے دیکھیں میں نے کہا گھروں میں قرآن پاک ہیں جی ہمارے پاس جتنے گھروں میں چیزیں ہیں میں یہ ایک ریکویس ضرور کروں گا کہ پلیز سب سے گندی چیز آپ مت بیجیں جی کمبل بیجنے تو نیا کمبل گھر سے بیجیں جی جی رضائی دینی ہے تو نہیں رضائی دینی ہے جی قرآن پاک کا مصبب بھی نیا بیجیں یہ نہیں کہ جو سب سے پھٹی ہوئی کمبل ہے جی جی سب سے پھٹا ہوا جوتا ہے وہ آپ نے کیونکہ علماری خالی کرنی ہے تو سارا کنڈم مال بیج دے یہ نہیں کہا جی نہیں برگیر صاحب آپ نے جو بات کی ہے میں تو اس انتیجے پر پہنچا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کو چھوڑ دیا اور محبت جو ہمارے دل میں ہیں وہ بھی میرے خیال میں لپ سرویس معاف کرنا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کہ وہ یہاں تک رہ گئی یہاں تک نہیں آئی یعنی وہ ذات جس کے بارے میں رب کائنات یہ فرمائے گی کہ میری محبت کے بارے میں سوال کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میری اتباع کریں اللہ خود آپ سے محبت کرے گا تو جس کے اسے میں اللہ کی محبت آجے اسے اور کیا چاہیے اور پھر کیا خوبصورت بات کی کی محمد سے وفات اونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں اللہ تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے بشرت ہے کہ اس کے محبوب کی اتباع کر لی جائے اس کے محبوب کی ناموس کو تحفظ دیا جائے اور اس کی تباع کی جائے اور ناموس کو تحفظ ایسے دیا جائے جیسے آپ اپنی جان سے اپنے مال سے اپنی ماں باپ سے اپنے بچوں سے ایک قدم نہیں دس قدم نہیں کئی قدم آگے کھڑے ہو کر کہ اس کا تحفظ اور دفاع کرنے والے ہو پھر ہے پھر پتہ چلے کہ جی ہم اہل ایمان ہیں ہم مسلمان ہیں جیسے آپ آتے ہوئے میرے ساتھ بات کر رہے تھے یہی باتیں آپ نے درد دل سے کی ہیں کہ ہم اپنا تائین ہی نہیں کر پا رہے تائین تب ہوگا جب ہمیں یقین آ جائے گا جب ہم تیقن کی سطح پر پہنچ جائیں گے کہ ہم واقعی اللہ پر ایمان لانے والے اور اس کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبار محبت کرنے والے اس سے اور آپ کے امت ہی ہیں اگر قدم ڈگمگاتے رہیں گے لڑکڑاتے رہیں گے تو ظاہرہ پھر جیسے جن کمزوریوں کا آپ نے تذکرہ کیا ہے وہ تو بڑ چٹ کر ہمارے پاس آئیں گے ہمیں ڈونڈنی نہیں پڑیں گے حضرت یہ فرمائیے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو عام کرنے کے لیے آپ کی ناموز کو تحفظ دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں ہماری شاید ضرورت نہیں ہے محتاج اللہ اس کا محتاج نہیں ہے وہ اپنے رسول کی تحفظ کو ناموز کو ہر طرح بہتر جانتا ہے اور اس کے پاس اتنے ذرائع ہیں ناظرین اتنے اس کے پاس لشکر ہیں پھیلے ہوئے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے وہ ہمیں بتا بھی دیتا ہے جگہ بھی دیتا ہے جیسے آج کل اس کے لشکروں میں سے ایک معمولی سا لشکر جس کو ڈینگی وائرس کہتے ہیں مچھر کہتے ہیں تڑپا کے رکھا ہوا ہے یہ جو محبت کا پیغام ہے میں سمجھتا ہوں اس کو عام کرنا سیرت رسول سلسل سے جڑنا اس پیغام کو عام کرنا آپ کے ناموز کی تحفظ کی فکر کرنا یہ سوائے ہماری سعادت کے خوش وقتی کے اور کچھ نہیں ہے ایسا ہی اللہ ہمیں اس کام کے لئے چن لے تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک مسلسل عمل ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کانفرنس کر دی بریڈر صاحب شریک ہو گیا میں بھی ہو گیا میڈیا پہ ہم نے پروگرام کر دیئے اور اس کے بعد سال بعد پھر ہمیں یاد آ گیا یہ سلسل ہے کیونکہ نسلیں آتی ہیں جاتی ہیں بچے بڑے ہوتے ہیں گروہ ہوتی ہے اوپر جاتے ہیں تو یہ اس مسلسل عمل کو کیسے جاری رکھا جائے کیا سمجھتے ہیں آپ یہ بہت ہی اہم مرحلہ آیا ہے جو آپ نے اشارت فرمایا جی بیسک رحمت کائنال فانڈیشن کا جو تحفظ نموز سے رسالت نمبر چل رہا ہے اس کے لئے کانفرنس ہو رہی ہے جی جی اس کو ہم نے چھ سال تک موخری رکھا چوتھے نمبر پر ہی لکھا ہوا ہے پہلا نمبر یہ ہے کہ تعمیر کردار بزریہ سیرت طیبہ ماشاءاللہ اس میں تعمیر کردار میں ابھی تک ہم لوگ کیا کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مجالی سے درود شریف اور سیرت طیبہ کی کارنر میٹنگ اور دروس کر رہے ہیں اور الحمدللہ سفر ربیل اول ملا کے تقریباً ڈیڑھ سو کے قریب ہماری کانفرنس اور دروس میٹنگیں ہوتی ہیں اور اس میں جیسے آپ بھی ماشاءاللہ دین سے گہری و بستگی رکھتے ہیں جب قلوب نرم ہوتے ہیں اللہ کی یاد میں اللہ کے رسول کی یاد میں تو ان کی تربیت ہوتی ہے قلوب جب نرم ہوتے ہیں تو وہ کسی پہ تعدی نہیں کرتے کسی کی جان تو دور کی بات ہے اس کا ایک ناخن بھی کاٹنے کو تیار نہیں ہوتے تو یہ پہلا بنیادی مقصد ہے اب یہ عام طور پر یہ محنت ہے جو باشعور ہیں جو سکول و کارجوں سے فارغ ہو کے تجارت موقعوں میں چلے گئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہماری نئی جیل ہے نئی جنریشن ہے اس کے لیے بقاعدہ ہم پریپ سے لے کر ماسٹر تک رحمتِ کائنا فونڈیشن کے دیرے ہیں تمام سیرت سلیبس اور الحمدللہ اس میں ہماری چار کتابیں مندہ خود لکھ چکا ہے جو کل کی تاریخ میں دو پرنٹ ہو کر سکولوں میں بھی آ گئی ہیں ایک کتاب پہلا حصہ جو ہے وہ تو کئی سکولوں نے لے لیا ہے اور میں خود اس کو جب پڑھتا ہوں تو صاف لگتا ہے کہ کوئی خدای چیز ہے یہ جو بن گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے علم کی استعداد کا بھی پتا ہے اور اپنے اخلاص کی کمی کا بھی احساس ہے لیکن جب وہ معلیمات کے پاس گئی ہے اور بچیوں بچوں نے اس کو پڑھا ہے تو اس کے اثرات مجھے محسوس ہوئے تو یہ بڑا اہم کام ہے کہ ہم نے لکھا بھی ہے اس کی ہدایات میں ہر معلیم اور معلیمہ کے لیے کہ اس پرائے سے پڑھانا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچوں کے قروب میں جاگہ نہیں کر جائے اور ان کو ان کی فطرت میں رسول اللہ کا احترام آ جائے جب اتنی محبت اور احترام ہوتی ہے ہوتا ہے تو پھر شعور کے بعد قدرتی طور پر اس کی اتباع کی طرف طبیعت چلتی ہے بے شک وہ تو مثالوں کی تو ضرورت نہیں ہے اس میں کہ انسان جسے محبت کرتا ہے اس کا مطی ہو جاتا ہے مطی ہو جاتا ہے اس کے اشاروں پر چلتا ہے جیسے ہم بریڈیر صاحب کے مطی ہو چکے ہیں آپ کے ہو چکے ہیں نہیں یہ قیمتی آدمی ہیں ہاں ہمیں جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو میں بہت پڑکتا ہوں یہ ہماری بات کو وہاں پہنچاتے ہیں جہاں ہم پہنچا نہیں سکتے اللہ ان کو جدہ خیر دے تو ایک تو یہ مرحل ہے سلیبس تیار ہو رہا ہے اور یہ سلیبس کی دعوت ہم نے عام چلائی ہوئی ہے کئی ادارے کئی تنظیم میں یہ کام ہمیں اس سے انکار نہیں ہے ہمارے بڑھون کی ایک تربیت یہ ہے کہ جب تمہیں کام میں اجاد کرو کہ مثال کے طور پر گلاس جو ہے وہ اس طرح کہونا چاہیے جی جی اگر کوئی اور کمپنیاں اس طرح کے گلاس بنانے لگ گئی ہیں یہ تمہارے مشن کی کامیابی بے شک بے شک یہ کوئی دین نہیں ہے جی 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 تم کیوں یہ کام کر رہے ہو یہ تو میرا تھا نا میرا تھا جی 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 میں اپنی نجات کے لیے کرنا ہوں اور اگر ہماروں لوگوں نے شروع کر دیا تو وہ سب کے سب مجھے بھی سواب بھی دے نے وہ میری کامیابی کے لیے دریل بھی مان رہے ہیں اور ایک بات جو پڑے لکھے لوگ بھی نہیں ہیں یا گروں میں بیٹھے ہیں ان میں ہم نے ایک رواد چلایا ہے کردانہ تین سو مرتبہ محبت سے دروشی پڑ لیا کریں یہ وہ چیزیں ہیں یقین جانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود و رحمت العالمین ہیں لیکن آپ نے یہ جو پیغام امت کے لیے چھوڑا ہے ارحم من فی الارد یا رحمک من فی السما جس کو علامہ اقوال نے اپنے شعر میں بھی بیان کیا ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بریب سے یہ یہ پیغام ساری انسانیت کے لیے جس کے دل میں رحم ہوگا نہ کسی ملک کے تعدی کرے گا نہ اپنی قوم پر تعدی کرے گا نہ نجائز سرکاری خدانے برنے کے لیے غریبوں کو پیسے گا نہ بائی بائی کی مراز کھائے گا نہ بہن کی مراز کھائے گا رحم کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے ساتھ جوڑے جائے جی میں اصل میں جو چیز چاہ رہا تھا آپ سے جاننا چونکہ وقت بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے برگڈیر صاحب سے بھی کچھ جانا چاہ رہا تھا لیکن شاید وقت اجازت نہ دے یعنی یہ چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں جی بالکل نہیں اس سے قبل کے حضرت سے میں بات کروں وہ آپ چھوٹی سی بات رشاد فرمالی جئے حضرت سے میں جانا چاہتا ہوں گی یہ مسلسل عمل جاری رکھنے کا ہے دیکھیں یہ تو ظاہر ہے یعنی اس کے لیے جو ٹولز ہیں جیسے آپ نے کوئی ٹولز کا ذکر کیا ہے یعنی ایک انجیو کی طرف سے ایک ادارے کی طرف سے ہیں یعنی ریاستی سطح پر معاشرہ کی سطح پر مسجد کے محرابوں ممبر سے ٹھیک ہے نا جی مساجد میں مدارس میں سکولوں میں یونیورسٹیوں میں خاص طور پر ذرائع بلاگ میں اس کا ایک جو یعنی ریگولر سلسلہ جو ہے اس کو کیسے جاری رکھا جائے یہ بڑی بڑا ہم سوال ہے جی اور اس کا جواب بڑا پڑا لکھا ہے جی جی تمام انفرادی محنتیں جی جی اس وقت سمر آور ہوتی ہیں جب حکومتوں کے آئین اور نصاب کا حصہ بن جائے حصہ بن جائے آپ دیکھیں ہماری تاریخ برے صدیر کی جتنی جدہ جہد ہوئی ہیں وہ تمام اسی پر ہوئی ہیں کہ حکومت تسلیم کرے کہ یہ جرم ہے حکومت تسلیم کرے کہ یہ نیکی کرنی ہے کرنی ہے جس دن حکومتیں مان جائیں اور اپنا قانون کا وہ اس کو چھتری دے دیں تو آپ گویا کہ اگلی صدیوں تک کی نصروں کے لیے آپ نے محفوظ میں سمجھتا ہوں جی آپ نے وہ بات کر دی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جتنی باتوں کو جمع کریں ہاں جی وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں جی اس کو کہ سو گاز لٹھا دے سریعت گھنٹ ہاں جی تو وہ آپ نے بات کر دی گرہ لگا دی ہے کہ حکومت وقت کوئی بھی ہو جب تک وہ حکومت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت محبت کی طرف نہیں آتی اور جو ہمارا دستور ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ قرارداد مقاصد کے تحت صرف سوورنٹی صرف اللہ تعالیٰ کی جو لکھی ہوئی ہے صرف اقتدار اللہ کا ہے اس کو عملا تسلیم نہیں کر لیتے نافذ نہیں کر لیتے جاری نہیں کر لیتے اس وقت تک میری آپ کی انفرادی کوشیں ہیں اللہ کے ہاں سمراور ہوں گی انشاءاللہ لیکن اس کے سمرات بہترین اس وقت آ سکتے ہیں کہ جب حکومت کی چھتری ارز کسی مثال میں ارز کرتا ہوں مرطانیہ مریقہ خلیج سعود فریقہ یہ میں ان کو کہتا ہوں موٹیویشن کنٹری ہے جو موٹیویٹر ہیں جنہوں نے انگریز اور انگلیش والوں کو اپنے بیانات میں بڑھ رہے ہیں ان تمام کے نمائندے آ رہے ہیں لیکن یہ تمام کے نمائندوں کو میں سارا کچھ بریف کر کے ہاتھ میں دے دوں تو وہاں جا کر اگر ان کو ایک ایم پی بھی ٹائم نہ دے میٹنگ کے لیے ایک منسٹر بھی موٹیویٹنگ نہ کرے تو ہماری بات کہاں پہنچے گی اس کے مقابلے میں اگر پاکستانی حکومت صرف ایک لیٹر جاری کر کے ہاتھ میں دے دے کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں یا ایک وفد کی سرپرستی کر لے تو ہم انشاءاللہ جا کر جیسے بریف صاحب مجھے فرماتے تھے کہ ایک جنانہ ہے یہ پیغام تیرا یو اینو میں تو نے بیان کر لیے اور اسی طرح برطانیہ کے جتنے بھی لارڈہوس ہیں پارٹیمنٹ ہیں بہت حکومت کی حکومت سنتی ہے حکومت سنتی ہے بریف صاحب آپ جو آخری جملہ فرمانا چاہتے ہیں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری لیڈرشپ ہے نا ان کی بڑی ذمہواری ہے کہ ان کے کنٹریبیوشن کو قوم دیکھنا چاہتی ہے بلک ریاض نے دو بلین ڈالر کا اعلان کی ہے لیکن کسی لیڈر نے دس روپے کا اعلان نہیں کی ہے ہر لیڈر یہی کہہ رہا ہے کہ جی آپ پیسے دیں بھائی مہربانی کریں آپ لیڈر ہیں چاہے وہ پلوٹیکل لیڈر ہے جو بھی ہے دیکھیں فوجی جنیلوں نے دو مہینے کی تنخائیں دے دی ہیں نا جے جے تو یہ باقیوں کو نہیں حق بنتا کہ وہ بھی کچھ کریں جے اگر ہمارے لیڈر دس پرسنٹ بھی جو انہوں نے پیسے بنائے ہیں ہمیں اور بڑی بڑی گاڑیاں پیسے ضائع کر رہے ہیں وہ اس سحلاب میں لگا دیں تو انشاءاللہ سارے مجھے بھی بن جائیں گی اور یہ سحلاب ناظرین ہمارے پروریم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے میں اپنے دونوں فاضل مہمانوں کا انتہائی شکر گزار ہوں حضرت مولانا عصد محمود مکی صاحب کا اور برگریڈیا ریٹائرڈ سردار آزم آفندی صاحب کا کہ آپ نے وقت دیا تشریف لائے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہماری ہماری آنے والی نسلوں کے دلوں کو محمد عربی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھڑ دے دین اسلام سے منور کر دے ہمیں قرآن سے جوڑ دے اپنے دین سے اپنے اصل سے جوڑ دے ہماری دنیا بھی بن جائے اور آقوت بھی بن جائے اللہ اس ملک کے حال پر رحم فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے میاں اسنا اللہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ